اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین برانا سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو زمزم غدیر کے جو فائنل اقزام تھا اس کا قرار کشی ہو چکا ہے اس وقت جو روزانہ کے ٹیسٹ ہے جو ممبران نے روزانہ ٹیسٹ دیئے ہیں اور ان میں سے دو سوالوں کے جوال صحیح دیئے ہیں ان کے درمیان قرار کشی ہونا تھا لیکن بعض وجوہات کی بنا پر قرار کشی نہیں ہو سکا ٹائم پر لہٰذا اس وقت ہم ان کی قرار کشی انجام لیتے ہیں ہر روز جتنے بھی ممبران نے شرکت کی ہیں اور ان کے صحیح جواب ہیں وہ ان کے درمیان قرار کشی ہم کر رہے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر یہ نام ہے اور ہم یہ یہاں سے اٹھا لیتے ہیں کوپی کر لیتے ہیں یہاں سے نام اٹھا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں کے ویل ملا کے پیشٹ کر دیتے ہیں سب کا نام آگئے ہیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک سا خون نگلتا ہے آرزو زہرہ آرزو زہرہ یہ ان کا ایمیل ہے چار میں سے چار ان کا نمبر ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں پہلے ٹیسٹ کا یہ اہل ہم یہ چیک کر لیں کہ انہوں نے تقرار تو نہیں کیا ہے چونکہ بعض جگہ کے اوپر ہمیں احساس ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے دو دو ٹیسٹ دی ہیں لہٰذا یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے تقرار ہوا نہیں ہوا آرزو زہرہ آتے ہیں اسی فائل میں اور سرچ کر لیتے ہیں آرزو موسیقی موسیقی بیعاربو زہراتی ان صحیح رہا ہے ایک جگہ کے اوپر ائی جگہ پر رہا ہے انکہ لیاتجا ہے ان کا فائنل ہو جاتا ہے اارزو زہرات پہلے دن کا اب آتے ہیں دوسرے دن کے تیسٹ میں اور دوسرے دن کے ٹیسٹ کے بھی لوگ مجھا ہے وہ یہاں سے اٹھاتے ہیں یہ جہاں یہ دیکھیں اس میں یہاں پر کتنے ایک سو دس لوگ کیا ہوا ایک سو نویو لوگوں کا یہاں پر چار نمبر درست ہے اس کو اٹھاتے ہیں کوپی کرتے ہیں اور یہاں پر ایک دوہ چیک کر لیتے ہیں کہ آیا صحیح ہوا نہیں کوپی کبھی کبھی کوپی نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہاں پر یہ لوگوں کا آگیا نام اور یہاں لائکے ٹیسٹ کر دیتے ہیں ہم دوسرے دن میں دوسرے دن کا یہاں پر ٹیسٹ ہو گیا ہے اور یہاں سے جہاں پر آکشی کرتے ہیں یہ ہے نقوی زمان جی اب ان کو ایک دفعہ سرچ کرنے تھے ادھر نقوی میں نقوی زمان سارس پر آسی ٹیسٹ کر دیتے ہیں 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 مجھے دیکھیں دو جگہ کے اوپر ان کا نام آیا ہے ایک تو ہے شمیلہ نقوی شمیلہ نقوی کے نیچے ہیں یہ اور ایک ہے ایچ آر ایک سو دس اچھا فلیادا ان کا جو ہے کینسل کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو ہے دوبار دیا ہے اور پھر جو ہے وہ دوبارہ سے چلاتے ہیں کہ اس کا نام نکلتا ہے شیرازی حسن یہ ہے شیرازی حسن شیرازی حسن ان کو بھی چک کر لیتے ہیں ان کا نام نکلتا ہے خوراں میں لیکن چک کر لیتے ہیں شیرازی حسن شیرازی حسن وWow شیرازی حسن جو شیرازی ان کا بھی دو دفعے آیا ہے تھےریبا دیکھیں یمروز ان دو جعفری کے نیچے ہیں اور دوسرے جہاں سید سیدہ سما یا سید آسمہ ان کے نیچے ہیں لہذا ان کا بھی کانسل کیا جاتا ہے کیونکہ دوبارے انہوں نے کا رکھا ہے یا سید آسمہ ان کا ایک ہی دفعہ آیا ہے لہذا ان کا مانا جائے گا زی شان حسن یہ دوسرے روز میں زی شان حسن پانچ سا روپے کے مستحق قرار پاتے ہیں انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل ہمارے پاس آئے گی تو ہم ان کو پانچ سا روپے ٹراسفر کر دیں یہ پہلے دن کا ٹیشٹ ون ہے اس کو بند کر دیتے ہیں اور اب یہ ٹیشٹ نمبر تین ہے یہاں سے کوپی کرتے ہیں ایک دبعہ یہاں رکھتے ہیں سرچ کے لیے بھی تاکہ بعد میں سرچ ہو جائے اور اسی کو جو ہے یہاں کرتے ہیں پیسٹ یہ ہوگیا پیسٹ یہاں پر یہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ نام نکھلا ہے علی شکری صاحب کا لیکن چیک کر لیتے ہیں کہ تقرار تو نہیں ہوئی ہے جی ان کا کہیں تقرار نہیں ہوا ہے یہ ایک ہی جگہ ہے بس ان کا نام تو تنیسے ٹیشٹ میں نام نکلا ہے علی شکری صاحب کا پانچ سو روپے دوزانہ کے قرآن اسی نمبر کو بھی ہٹا دیتے ہیں اب آتا ہے چار نمبر کا چار نمبر کا یہ دیکھئے یہ آردو زہرہ نے تو پہلے بھی تقرار کیا تھا لیازہ علی کا نام تو ہٹائیں گے ہم یہاں سے کوپی کر لیتے ہیں پہلے یہ دیکھیں یہاں تک یہاں اس کو کوپی کر لیتے ہیں اس کو یہاں پہ اور سرچ کے لیے یہاں رکھ لیتے ہیں پہلے اور یہ آردو کا جو اور یہ آردو زہرہ جو ہیں یہ تقریباً چار پانچ جگہ کے اوپر جو ہیں انہوں نے اور دیکھیں ما شاء اللہ کوڈ بھی بدل لکھا ہے غدیر ایک سو سولہ پندرہ چودہ بارہ تھیرہ اس طریقے سے انتہائیں ان کو ہٹا دی جا گیا اس کے بعد جائے یہ نام پہنچتے ہیں ویل میں اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں چوتھے نمبر کا ٹیسٹ ہے اور ویل کو چلاتے ہیں بسم اللہ رہم اور یہ نام نکلا ہے بنت زہرہ کٹورا دیکھنے تھے یہ تقرار تو نہیں ہوا ہے یہ ایک ہی جگہ کے اوپر ہے بنت زہرہ لہذا ان کا بنت زہرہ کا چار نمبر میں قرآن نکلا ہے پانچ سو روپے اب یہ آتا ہے پانچ نمبر کا یہ پانچ نمبر میں یہ پانچ نمبر ہیں اس کو بھی کوپی کر لیتے ہیں یہاں تک اور جہاں تک چار نمبر ہیں وہاں تک لے جاتے ہیں یہ دیکھیں چار نمبر ہیں جاتے ہیں اور اس کو کوپی کر لیتے ہیں پہنے یہاں کوپی کرتے ہیں تاکہ جو بات میں سرچ کے جا سکے اور پھر جہاں یہاں سے اٹھا کے رکھ دیا جاتا ہے اس میں پانچ نمبر کا قرآن یہاں پیشت ہو گئے ہیں اور یہاں پہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سید ایم لسان حیدر ان کو چیک کر لیتے ہیں تقرات تو نہیں ہوئے ان کا ان کا نام ایک ہی جگہ ہے لہٰذا ان کا یہ حبول ہو گیا گویا ہے ٹیش نمبر پانچ میں پانچ میں یہ پانچ آخر میں ہو گئے ٹیش نمبر پانچ میں پورا نکلا ہے سید ایم لسان حیدر صاحب کا ٹھیک ہے ان کو ہٹا دیتے ہیں یہاں پہ اور یہاں سے بھی یہ پانچ نمبر کو بند کر دیتے ہیں اب بات آتی ہے چھے نمبر کی یہ چھے نمبر ہے چھے نمبر یہ چھے نمبر میں ہم کوپی کرتے ہیں یہاں سے کوڈ کے ساتھ یہ چھے نمبر میں باون لوگ چھے نمبر میں باونی ترے پر لوگ ان کے ذریعے میں پورا ہوگا یہ کوپی کر لیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ سرچ کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ رکھ دیا یہاں پہ اور یہاں سے لے جاتے ہیں پھر آپ کی بھیل میں یہ پیسٹ کر دیتے ہیں وہ یہاں سے بھیل کو چلا دیتے ہیں یہ نکلا ہے حیدر 110 حسن ان کو بھی چیک کر لیتے ایک دفعہ یہ تقرار تو نہیں ہے یہ بھی تقرار نہیں ہے ایک ہی دفعہ ان کا نام آیا ہے یہ بھی تقرار نہیں ہے تو پورا کشی نمبر چھے میں یہاں سے لے گئے تے پچاس ترے پر لوگوں کا نام ان کو بند کر دیتے ہیں اور ان کا جو ہے حیدر 110 حسن کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب آتا ہے سات سات کا سات ڈ نہیں اس کو بھی جہا لے جاتے ہیں یہ سات بھی ہو گیا یہ یہاں تک جہاں نام اٹھا لیتا ہے ان کے ان کو پیسٹ کر دیتے ہیں اور یہی نام جو ہے وہ میل میں چڑے جائیں گے یہ پیسٹ کر دیا ہے اب اس کو پورا چلاتے ہیں یہ نام نکلا ہے مہدی ذلوی کا ان کو ایک دفعہ چیک کر لیتا ہے تقرار تو نہیں ہیں ایک ہی جگہ ان کا نام ہے مہدی ذلوی تو قرآن نمبر سات بھی میں نکلے ہیں جناب مہدی ذلوی انسٹ تو ان کو یہاں سے اٹھا دیتے ہیں چھٹا ساتوہ ساتوہ بھی ساتوہ بھی کو اٹھا دیتے ہیں یہ در سے ان کو بھی اٹھا دیتے ہیں یہ خالی کر لیتے ہیں اب آتے ہیں آٹھ نمبر پر یہ آٹھ نمبر کا ٹیسٹ ہے یہ یہ کوپی کر لیتے ہیں اور یہاں جہاں پیسٹ کر لیتے ہیں اور ادھر بھی پیسٹ کر لیتے ہیں یہ آٹھ نمبر کا خورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے میزان فاطمہ ان کو دیکھ لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں تقرار تو نہیں ہے ان کی بھی تقرار نہیں ہیں لہٰذا ان کا جو ہے وہ ٹیسٹ نمبر آٹھ میں میزان فاطمہ ان کو رمیو کر دیتے ہیں یہاں سے اس کو خالی کر دیتے ہیں اور یہ جو ہے بند کر دیتے ہیں یہ ایکسل آٹھ نمبر بھی اب آتے ہیں نو نمبر یہ نو نمبر ہے یہاں سے یہاں سے یہاں سے لیتے ہیں یہ نو نمبر یہ چار تک آٹھ میں سے چار یعنی پورے نمبر ہیں ان کے دو سال کا جواب دیا ہے ٹھیک ہے جناب اس کو کوپی کر لیتے ہیں اور یہاں پیسٹ کر دیتے ہیں اور یہی نام جو ہے وہ یہاں پر لیتے ہیں اور یہی نام جو ہے وہ یہاں پر لیتے ہیں اور پھر اس کو چلاتے ہیں یہ ہے یہ ہے بنتل اچ نائن تھری ان کو دیکھنا تکرار تو نہیں ہوا ہے دھرکلیں ان کا بھی تقرار نہیں ہوا ہے لہذا نو نمبر میں یہ ہے بنتل ایچ نائن تھیری جی میل ڈاٹ کون ان کو بھی ہٹا دیتے ہیں یہاں سے نائن نمبر یہ نائن تھا اب آتا ہے دس نمبر کا یہ دس نمبر ہے یہ دس نمبر ہے ہمارا بھی نام نہیں نکل دا ہم نے چکے ٹیشٹ تو دیئے ہیں بہلے ہی چیک کرنے کے لیے دیوں لیکن ہمارا بھی نام خورے میں نہیں نکلا اب تک یہ ہو گیا دس نمبر یہ جنب علی یہ دس نمبر ہے یہاں نام آگیا شروع کر دیتا ہے یہ ہے دل بڑا سانی چیک کر لیتا ہے تقرار نہیں ہے تقرار نہیں ہونے چاہیے یہ بھی تقرار نہیں ہے یہ بھی تقرار نہیں ہے آپ ہمارا بھی کرا ہے لیکن ہی ممن ا Bris على sim لیکن ہمارا توقع سانی ہے یہ تقرار نہیں ہے لہٰذا ٹیش نمبر دس میں سے ٹیش نمبر دس کو بند کر دیتے ہیں اور ٹیش نمبر میں ہوئے ہیں دلبر حسن دلبر ایچ چودہ ٹھیک ہے ان کو بھیٹا دیتا ہے یہاں پہ اب آتے ہیں گیارہ نمبر کے اوپر یہ گیارہ نمبر ہے یہاں تک اٹھا لیتا یہ کوپی کر لیتا ہے یہاں پہ پیسٹ کرنے پہلے اور پھر جو ہے یہاں پہ بھی لاکھے پیسٹ کر لیتا ہے مطاہر مہدی یہاں مطاہر مہدی ان کو چیک کر لیتے ہیں یہ مطاہر مہدی ہیں ایک ہی جگہ ان کے اوپر نام آیا ہے یہاں تک اٹھا نمبر گیارہ میں اس کو بند کر دیتے ہیں یہ مطاہر صاحب ہے ٹیش نمبر گیارہ میں مطاہر صاحب ہے اب آتے ہیں بارہ یہ جناب علی بارہ ہو گیا اور اس کو کوپی کرتے ہیں جہاں تک چار نمبر آئے ہیں یہ دیکھیں چار 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 ٹھیک ہے جناب یہاں سے کوپی کرتے ہیں اور ایک دہو یہاں لاتے ہیں پہلے یہاں کوپی کرتے ہیں اور پھر یہاں کوپی کرتے ہیں پیسٹ کرتے ہیں یہ نام آگے ہیں خورا کرتے ہیں جائے ایف ٹی دبیر ایف ٹی دبیر یہاں ہیں بہنے کو پھوپی کر لیتا ہے یہاں دیکھتے ہیں اس میں تقرار تو نہیں ہوا ہے یا اللہ یہ تقرار نہیں ہوا ہے دوسری جگہ لہذا ٹیسٹ نمبر بارہ میں اس کو بند کر دیتے ہیں ٹیسٹ نمبر بارہ میں جناب ایفٹی دبیر صاحب ساتھ سو چیلسی ان کا قرار نکلا ہے پانچ سو روپیا اور پھر جو ہے جناب ایفٹی تہرہ بچہ اور چودہ یہ تیرہ نمبر ہے اس کو کوپی کر لیتے ہیں یہاں تک یہ چار 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 نمبر ہے ان کو کوپی کر لیا ہے پہلے یہاں پیسٹ کرتے ہیں اور پھر یہاں پیسٹ کرتے ہیں اور پھر پورا شروع کر دیتے ہیں تیرہ نمبر کا یہ ہے اے ایج شیالیس اٹھاسی پچاس آٹھ ان کو دیکھ لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں وہاں پہ یہ تقرار نہیں ہوا ہے لہذا ٹیش نمبر تہرہ میں ٹیش نمبر تہرہ میں ان کا ایمیل ہے اے ایج چیالیس اٹھاسی پچاس آٹھ پانچ سو آٹھ یہاں پر ان کا ہو جاتا ہے پانچ سو روپیا اور اب آخری جو ہے وہ پہ چاہے چودہ نمبر چودہ نمبر کو بھی ہم سیلیکٹ چودہ نمبر کو بھی ہم سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں تک جائے چودہ چودہ نمبر والے چودہ نمبر ٹیشٹ اس کو یہاں پہ کوپی کرتے ہیں پہلے اور پھر یہاں پہ کوپی کرتے ہیں ویل میں اور پھر ویل کو چلا دیتے ہیں آخری ہے ٹیشٹ جس کا قرآنہ ہے یہ دیکھیں نام نکلا ہے سید دہرحال یہ ہے سید اسمہ سید اسمہ جو ہے آٹھ سو بارہ اس کو چیک کر لیتے ایک دفعہ ان کا بھی تقرار نہیں ہے لہٰذا ٹیشٹ نمبر چودہ میں یہ ہے سید اسمہ آٹھ سو بارہ ان کا پانچ سو روپیا نکلا ہے خدا اندالہ انشاءاللہ سب لوگوں کے لیے یہ پیسہ اور یہ انعام باعث سے خیر و برکت قرار دے انشاءاللہ خدا دنیا و آخرت میں کامیاب کرے اور جن لوگوں کا خورے میں انعام نہیں نکلا ہے انشاءاللہ خدا اندالہ اپنی طرف سے بہترین انعام سے نوازے کیونکہ خدا اندالہ بہتر جانتا ہے لہٰذا تمام لوگ اس کے اوپر راضی رہیں اور دعا کریں کہ انشاءاللہ آئندہ مسابقات اگر ہوا تو اس میں شرکت کریں اور سو فی صد نمبر حاصل کریں اور اس کے بعد قرے میں آپ کا نام نکلیں انشاءاللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و مرکاتہ